بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستی مران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایف آئی آر کا جو معاملہ لٹکا ہوا تھا تو اس حوالے سے چیف جیسس آف باکستان عمر عطا عبدالدیال صاحب کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر چوبیس گینٹو کے اندر اندر ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو سو موٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آئی جی پنجاب فیصل شہکار براہرانس جواب دے ہوں گے اور وہ پھر بتائیں گے کہ ایف آئی آر کیوں ڈلے کی گئی کیوں درج نہیں ہوئی اور ان کے پاس کون سے ایسی ٹھوس وجوہات تھیں جن کے وجہ سے ایف آئی آر کا معاملہ اتنا لیٹ ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ قومی سیاست دان پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ معاملے کی نزاکت کو سمجھے اور ایف آئی آر چوبیس گینٹو کے اندر اندر درج کریں جو عدالت ہے وہ آپ کو پوری طرح سپورٹ کرے گی کوئی بھی آپ کے مقام مداخلت نہیں کر سکتا اگر کسی نے مداخلت کی تو پھر جو عدالت ہے وہ اس کے کام میں مداخلت کرے گی یعنی چیف جیسل صاحب نے انہیں برپور سپورٹ کیا ہے کہ آپ ایف آئی آر درج کریں قانون کے مطابق چلیں ہم آپ کی سپورٹ کے لیے تیار ہیں لیکن دوسری جانب آئی جی پنجاب کے حوالے سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان پر پریشر ہے ایف آئی آر درج کروانے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ مرضی کی ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر آئی جی پنجاب جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں اس لیے انہوں نے یہ بھی کہایا کہ وہ اپنا احدا چھوڑ سکتے ہیں یعنی مزید اس حدے پر کام نہیں کر سکتے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کون سی ایسی پیشرفت ہوتی ہے کہ جس کے وجہ سے یہ معاملہ احسن طریقے سے نمٹایا جا سکے ایف آئی آر درج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یا پھر پی ٹی آئی والے کس طرح سے ایف آئی آر درج کروانے جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا اس معاملے میں کتنا عمل دخل آگے بڑھتا ہے اس معاملے میں جیسے بھی کوئی نئے اپ ڈیٹ ہوگی آپ دوستوں کو انفارم کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے رہی ہے ہمارا یوٹیوب چینل ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان